موسیقی السلام علیکم کاؤسر کا جہاں میں خوش شامدید اور ویلکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے فرنس فیملی میں پھر آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے رشن کباب لے کر آئی ہوں یہ 300 گرام میرے پاس ٹکن ہے سبسکرائب کے ساتھ میں ہے اور اس کو جو ہے وہ کیا رہتیں بوائل کر رہے ہیں اور اس میں مختلف سبسکرائیں دالیں گے جو بھی آپ کے ساتھ پسند ہو وہ آپ سبسکرائیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ 300 گرام چکن میں آپ دیکھئے گا تقریباً پیس کے قریب جو ہے وہ ہم کباب بنا رہیں گے لذیذ مزیدار 300 گرام چکن لیے ہم نے اور اس کو کہہتے ہیں بوائل کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سام نمک بھی ڈالیں گے اور یہ کہہتے ہیں گل جائے گی چکن ہماری اس بارہ منٹ کے اندر پھر ہم جو ہے گرست اندر باکی کر دیں گے چیزیں ڈالیں گے ہم نے اس کے ساتھ گاجر لیے تو گاجر ہی ہم اس کے اندر بھی چکن گل جائے پھر اس میں گاجر آٹ کریں گے آئیے پھر ایک گلتی ہے ہم دوسری تیاری کرتے ہیں چکن ہماری گل چکی ہے اور اس کے اندر ہم یہ تھوڑی سی گاجر آٹ کر دیتے ہیں یہ بریس کی ہوئی گاجر ہے ہمارے پاس میں اس کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اس کو سکوانا نہیں ہے پانی کو اس پر اس پر ساپ بھی ہمارے کام آئے گا اور اس کو نکال کر ہم جائے گا اس کے اندر بنے إنمرار اول دلاں بھی چکن دوسری پور ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ spar جائے ہم پکن کر لاتے کے لئے اس کے اندر پر میں تکرام کام مازم رحمے امان 300 گرام ممز سوڑت پر embarد 300 گرام اللہ leaked رحم سوڑا یہ میادیا کم مزے بہت دار ہے کہ کوئی پارٹی ہو کچھ بھی ہو آپ اس کے اندر بنا کے رکھ لیجے فریز کر دیجے اور یہ بہت ساری تعداد میں آپ کو چاہے وہ رشن خواب چاہے وہ مل جائیں گے اور بہت ہی وزیز بلکہ تیار ہوتے ہیں اس کو انفرائی کرتے ہیں بھونتے ہیں اس کو اچھے طرح سے اور اس وقت تک بھونیں گے ہم جب تک کیا دس کے اندر سے اچھے سے کچھ ہو نہیں آنے گا پھر ہمیں اس کو بھونتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ میدہ ہمارا بھون گیا ہے اچھے طرح سے یہ دیکھیں اس میں خوشبو آنے کا گئی ہے ہمیں چکن ڈالیں گے چکن اور گاجر جو ہم نے بوائر کری تھی یہ شیریٹ کر لی تھی ہم نے اور یہ گاجر تھی ہمارا پاس میں اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ شمرا میرچ اور ایک کیا تھے ہم نے بڑی جو ہے وہ انیان جاتی ہوا گرین انیان جو ہے وہ بھی کیا تھے ہم نے اس کا نظر کاٹ لیا بارک بارک اور یہ شمرا میرچ بھی بارک بارک کٹ لیا اپنی ملزی کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ وہ ڈال سکتے ہیں جو بھی ویجیٹیبلز ہیں اپنی ملزی سے اپنی ساورت سے جو ہے وہ جو آپ کے پاس اگلے بھی وہ آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کو مکس کرتے ہیں اچھی طرح سے اور جو سٹاک ہمارا بچا ہوگا تھا جو ہم نے چکن سے نکالا تھا چھان کر جب ہم نے چکن نکالی تھی تو اسٹاک کو چھان لیا تھا اب جو ہمارے پاس سٹاک بچا ہے وہ اسے اندر ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں آتھوں لیا تھا یہ کہ ایک منصف س بتے aproximadamente ایک پیابوں کے پریب ہمارے پاس بچا تھا miniature اور بھی اس میں ملزی اور مصالی دلیں گے ملزی جس کے لگے کیسے اس کے لگے اور بھی جس کے لگے بھی بھی جب جسے اور مسائلے دلیں گے ہم نے اسٹاک کھال دیا اور اس کو پکائیں گے تاکہ اسٹاک کھلائیں گے اسٹاک کھلائیں گے اسٹاک کھلائیں گے اسٹاک کھلائیں گے ہم نے بڑی تھالی کے اندر اس کو نکال دیا یہ ہمارے پاس چاٹ مسائلہ ہے بند ٹیپل سپون اور بند ٹی سپون جائے وہاں پاس گرم مسائلہ ہے اس میں ہم تھوڑا نمک ڈالتے ہیں تھوڑا ہم نے نمک چکن میں ڈالا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کالی مرچ ڈالیں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کے کباب بناتے ہیں دیگے مکسچر تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا اور ہم نے اس طرح کے اس شیپ میں جائے ہوئے کباب بناتے ہیں اب اسی شیپ میں بنایں گے آپ کسی بھی شکر میں بنا سکتے ہیں گول بنا لیں لمبے بنا لیں جیسے بھی دل چاہے آپ کا بنا لیں میں اس طرح سے بنا رہی ہوں تو آئیے تمام بنا کر نفس ملتے ہیں ہمارے کباب تیار ہو گئے ہیں تقریبا ہمارے پاس بیس کباب یہ ہیں اور دس کباب یہ ہیں دس کباب یہ ہیں یہ بن گئے ہمارے پاس تیس کباب کباب یعنی کہ 300 گرام ہمارے پاس چکن تھی اور 300 گرام ہمارے پاس میدہ تھا اس میں ہمارے پاس تقریباً تیس کباب بن گئے لذیز مزیدار اب آئیے اس کو فرائی کرتے ہیں کچھ کباب ہم فرائی کریں کچھ کباب ہم فرائی کریں کچھ کباب ہم فریز کریں گے سارے کباب ہم فرائی کریں فرائی کرتے ہیں یہ سوئیز ہے ہمارے پاس اس کو ورمیس علی یہ بنی ہوئی ہے جی کچھ کچھ کلر کی ہیں اسی طرح سے ہمارے کباب دی اسی طرح سے اچھے ہو جائیں گے یہ اونڈہ ہے اس میں ہم اکتے ہیں اس کو سوئیز کھوٹ کریں پھر ہم فرائی کریں گے یہ شہدہ ہو فرائی پرائی کرو گی ہے اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں تو آپ deep پرائی کر لیجے میں کیا ہوتا ہوں کہ آئیان اپنے پرائی کرتے ہیں کہباب تمہیں کباب پرائی ہونے کے لیے پرائی کر رہا ہے اگر اگر میں آپ پرائی کر رہے ہیں اس طرح سنا میں بنا لیا ہوں یہاں کی لذیذ بن کر تیار ہوئے ہیں یہ کوئی پارٹی ہو دعوت ہو آپ اس میں یہ بنائی کر پیش کریں گے تو آپ کو داد ضرور ملے گی اور لوگ آپ سے ترقید پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیسے بنائے یہ ہمارے رشین کباب کباب کا پلس وہ ٹکن کا پلس وہ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کو جائے جلدی شاوت کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوئے ہیں یہ آپ یہ ایک بار بنائیں گے تو پھر بار بار بنائیں گے ہر دعوت میں آپ سے خرمائی سے ہوگئے کہ آپ یہ کباب بنائیں گے اس لئے اب ہم اس کو دشاؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے رشین کباب کٹلس وہ تیار ہو گئے ہیں یہ کیا ہے کہ ہمارے پر مایونیز ہے اور یہ ہمارے پاس کیچپ ہے آپ کسی کے چھتنے کے ساتھ بھی اس کو کیا جائے ہیں کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ کتنے لذیذ اندر سے بنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے لذیذ لگ رہے ہیں یہ اندر سے بہت مزیدار سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے فرنس فیملی میں اور بنائیے کھائیے اور بتائیے اور اگر آپ میرے چینل پر لائے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ کو دیکھنے کیلئے ملے گی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر جو اپنے آسانیاں کرے اپنی رحمتیں نازل کرے تمام لوگوں کو خوشیاتا کرے دعاوں میں یاد رکھا کیجئے سب کو جب بھی ہاتھ اٹھائے کیجئے مجھے بھی یاد رکھا کیجئے دعاوں میں تو پھر اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جان سے ملتے ہیں پھر نیٹس ویڈیو میں اس وقت تک کے لئے انجوائے کیجئے یہ بنائیے کھائیے اور پھر مجھے بتائیے اس وقت تک کے لئے اللہ پیس اللہ پیس